ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے ماحول میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی مرتبہ کیا سب سے بڑا اور سب سے واضح اعلان کیا ہے جنرل بابر افتخار کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی مریم نواز کی کون سی نئی اور خفیہ چال آخری وقت پر ناکام ہو گئی لندن میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا اور پرائم نیسٹر عمران خان نے کیا دو بڑے فیصلے کیے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی تحریک عدم اعتماد کے ماحول میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی مرتبہ کیا سب سے بڑا اعلان کیا ہے اور لندن میں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز اور ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس تازہ ترین خبر میں اور بریکنگ نیوز میں کچھ نئے انکشافات سامنے لائے گئے ہیں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں یہ ایسے نقاط ایسے انکشافات اور ایسے حقائق ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان حقائق کی ان انکشافات کی اور ان نقاط کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ خبر برائے راست وزیراعظم عمران خان کے متعلق بھی ہے اس خبر کا تعلق میاں نواز شریف سے بھی ہے اور اسی خبر کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے بھی ہے کیونکہ اب تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ایک بہت بڑا سرپرائز آیا ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو بہت سے ہلکوں کے لیے انیکسپیکٹڈ تھی بہت سے ہلکوں کے لیے یہ خبر بہت غیر متوقع تھی اور یہ ایک خبر لندن سے آئی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے دوران تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کس قسم کی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف تحریک عدم اعتماد سے جڑے ایک خاص معاملے پر بہت زیادہ برم تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کا ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا اس اجلاس کے لیے میاں نواز شریف اپنی رہائشگاہ سے نکلے اور حسن نواز کے دفتر پہنچے اور حسن نواز کا جو دفتر ہے لندن میں اس وقت نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے یہ نون لیگ کا ایک سیاسی سیکرٹیریٹ بن چکا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم لندن کا ایک سیکرٹیریٹ تھا برطانیہ کے اندر اب میاں نواز شریف کے حسن نواز کے دفتر پہنچنے سے پہلے وہاں جو موجود نون لیگ کے سیاسی کارکن تھے ان کو وہاں سے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ ان دنوں نون لیگ کا یہ جو سیاسی سیکرٹیریٹ ہے یہاں پر نون لیگ کے سیاسی کارکن تقریبا ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں اب یہ جو میٹنگ تھی اس میں لندن سے میاں نواز شریف شریف تھے اور شہباز شریف کی رہاشگاہ سے شہباز شریف اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی اس اجلاس میں شرکت تھیں شاید خاکان اباسی، خورم دستگیر، خاجہ ساد رفیق، رانہ سناؤلہ اور چند دیگر لیگی رہنماء اس فیصلہ کن اجلاس میں شرکت کر رہے تھے جو کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک ڈیسائسیف سیشن کہلائی جا رہا تھا اور ایک ڈیسائسیف میٹنگ کہلائی جا رہی تھی اب ذرائے کے مطابق اس اجلاس میں میاں نواز شریف خاصے برہم نظر آئے کیونکہ وہ ہر صورت میں فروری کا جو آخری ہفتہ تھا فروری کے آخری ہفتے میں تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے تھے لیکن جب فروری میں تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے شہباز شریف سے کہا اور شہباز شریف کو یہ احکامات جاری کیے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور مارچ کے پہلے ہفتے سے زیادہ لیٹ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹرز میہ نواز شریف نے شہباز شریف کو جاری کیے اب اس اجلاس میں میہ نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے متعلق شہباز شریف سے تین سوالات کیے ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کے جن پانچ ارکان کو توڑنا تھا ان پانچ ارکان کا کیا بنا کیا یہ پانچ ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیا ان پانچ ارکان نے ختمی طور پر یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ فیصل عباد ڈویین سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے جو چار ارکان ہیں جن کے متعلق یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ انہیں انیس انیس کروڑ روپے فیکس آفر کیے گے یعنی اتنا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار اپنایا گیا ان کو خریدنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ان کو نون لیگ کے ٹکٹ بھی آفر کیے گے کہ دوہزار تیس کے الیکشن میں آپ کو نون لیگ کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے تو ان چار ارکان کے متعلق میاں نواز شریف نے پوچھا کہ کیا تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی یقین دہانی ان چار ارکان کی جانب سے آگئی ہے یا نہیں آگئی اس پر مجھے اپ ڈیٹ کریں تیسرا سوال میاں نواز شریف نے پوٹھوہار ریجن سے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے متعلق کیا ایک رکن قومی اسیمبلی کے متعلق کیا اور یہ پوچھا کہ اس رکن کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہونی تھی کیا وہ ڈیل تیہ ہو گئی ہے کیا وہ ڈیل لاک ہو گئی ہے جبکہ چوتھا سوال آصف علی زرداری کے متعلق کیا گیا جنہوں نے بلوچستان کے دو ممران اور پی ٹی آئی کراچی کے ایک رکن توڑنے کی ذمہ داری لی تھی اور اس حوالے سے آصف علی زرداری نے اپنے ایک بہت ہی خاص قسم کے کارندے کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ بلوچستان سے دو ارکان توڑنے ہیں اور کراچی سے پی ٹی آئی کا ایک رکن توڑنا ہے چاہے جتنی بھی ان کی ڈیمانڈ ہو آپ نے وہ پوری کرنی ہے اور نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس آصف علی زرداری نے اپنے اس کارندے کے حوالے کیے تھے اب اگر یہ تمام ارکان اب تک توڑ لیے گئے ہوتے یعنی اگر یہ تمام ارکان اب تک تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا یقین دلا چکے ہوتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر گیم آپوزیشن کی پوری ہو چکی ہوتی لیکن میاں نواز شریف کو جو شہباز شریف نے جواب دیا وہ میاں نواز شریف کے لیے خاصا مایوس کن تھا اور میاں نواز شریف یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ تگو دو کے بعد اتنی زیادہ خرید و فروغ کے بعد اور اس طرح کی جو آفرز کی گئیں پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی اور ان کے اتحادیوں کو اس کے باوجود شہباز شریف اس قسم کا جواب دیں گے اب شہباز شریف نے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کو یہ بتایا کہ کروڑوں روپے کی آفر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی کی گئی ان ارکان اسیمبلی کو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ آفر کی گئی مسلم لیگ نون نے اپنے ٹکٹس بھی آفر کیے تحریک انصاف کے کئی ارکان اسیمبلی کو لیکن اس کے باوجود اب تک ہمارے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا اگر ہم نے نمبر گیم پوری کیے بغیر ہی تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر دیا تو پھر پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر ہماری سبکی ہوگی ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی جس طرح سے ہمارے پہلے والے پلانز فیل ہوئے ہیں یہ پلان بھی فیل ہو جائے گا یہ شہباز شریف نے فیڈ بیک دیا میاں نواز شریف کو برحال اب واپس آتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بار کیا بہت بڑا بیان جاری کیا ہے اس بیان کا تعلق براہ راست تحریک عدم اعتماد سے بھی ہے اسی بیان کا تعلق براہ راست مریم نواز سے بھی ہے اور پوری نون لیگ سے بھی یہ بیان براہ راست جڑا ہوا ہے اور یہ بیان این اس وقت دیا گیا جب اسلامباد میں اقتدار کی جو رہداریاں ہیں یہاں کچھ مخصوص قسم کی اور غیر معمولی قسم کی اطلاعات گردش کر رہی تھیں اور یہ اطلاعات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق بھی تھیں اور ممکنہ طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق بھی تھیں اور اسلامباد میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو اطلاعات کا بہت زیادہ زور ہے ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور سیاسی ایوان ہو یا پاکستان کے طاقت کے ایوان ہو ان دونوں قسم کے ایوانوں میں اس وقت اس معاملے پر بڑی زور و شور سے ایک بحث جاری ہے اب اگر پرائم نیسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے یا جنرل باجوہ اگر خود ایکسٹینشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو ایکسٹینڈٹ ٹینیور ہے اور ان کی جو دوسری مدت ملازمت ہے یہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو یعنی اس سال انتیس نومبر کو ختم ہو جائے گی اور یہ وزیراعظم عمران خان کا آئینی استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن دے دیں اور چاہیں تو نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں یہ پرائم نیسٹر عمران خان کا قانونی اور آئینی استحقاق ہے اب اس پوری سیچویشن میں اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ تقریباً پونے دو سال کے قریب ہوگی کیونکہ حال ہی میں جو قانون سادھی ہوئی ہے اس قانون سادھی کے تحت آرمی چیف کی عمر کی جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ چونسٹھ سال مقرر کی گئی تھی کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر چونسٹھ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جس طرح سے یہ قانون سادھی ہوئی تھی اسی طرح اس قانون سادھی میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور اگر آرمی چیف کو ایکسٹنشن نہیں ملتی تو پھر پرائم نسٹر عمران خان کے پاس پانچ جو موسٹ سینئر جنرلز ہیں جو سب سے پانچ سینئر جنرلز ہیں ان کی ایک فیرس موو ہوگی جی ایچ کیو سے وزارت دفاع اور وزارت دفاع سے پرائم نسٹر عمران خان کے ٹیبل پر یہ فیرس پہنچے گی اب یہ جو پانچ سینئر ترین جنرلز ہیں ان میں جنرل آسم منیر شامل ہیں جو کہ کور کمانڈ کر چکے ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا شامل ہیں جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں دوسرے نمبر پر سب سے سینئر اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینئرورٹی لسٹ میں لیفٹنٹ جنرل ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جنرل عظر عباس ہیں جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور جنرل نومان محمود چوتھے نمبر پر ہیں جو اس سے پہلے کور کمانڈ کر چکے ہیں اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی سینئرورٹی لسٹ میں شامل ہیں یعنی پانچ جو سینئر ترین جنرلز ہیں ان میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے بیس نومبر دو ہزار اکیس کو پشاور کی کور سنبھالی تھی اب پرائم نسٹر عمران کان کا یہ استحقاق ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو ان پانچ موسٹ سینئر جنرلز میں سے ایک کو آرمی چیف تائنات کر دیں اور ایک کو چیئرمنٹ جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی بنا دیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سب سے جو سینئر جنرل ہو اسی کو آرمی چیف بنایا جائے پچھلی تین دہائیوں میں صرف جنرل اشفاق کیعنی ایک ایسے آرمی چیف تھے کہ جس وقت ان کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ سینئرورٹی میں پہلے نمبر پر تھے اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوا اور سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو بھی جب آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ سینئرورٹی میں پہلے نمبر پر نہیں تھے کیونکہ یہ کسی بھی پرائم نسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے کہ موسٹ سینئر جنرل میں سے وہ کسی کو بھی آرمی چیف تائنات کر سکتا ہے اب چونکہ جنرل فیض حمید بھی سینئرورٹی کی اس لسٹ میں شامل ہیں اور ممکنہ طور پر وہ بھی اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں تو مریم نواز نے ان کے خلاف ایک نئی تازہ ترین گھناؤنی قسم کی چال چلی اور وہ چال یہ تھی کہ نون لیک کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے ایک بازابتہ اور افیشل بیان یہ جاری کیا گیا اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے پشاور میں ہمارے ارکان قومی اسیمبلی اور تحریک انصاف کے ارکان قومی اسیمبلی کو کالز کر رہا ہے ان کو دھمکا رہا ہے ان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تحریک ادم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنے ہیں ہمارے یعنی اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کو بھی ان کالز کے ذریعے دھمکانے کی کوشش کی جاری ہے یہ اپویشل ایک بیان جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے یعنی مراد جنرل فیض حمید سے تھی جنرل فیض حمید ظاہر ہے کہ پشاور میں اس وقت کور کمانڈ کر رہے ہیں تو جنرل فیض حمید پر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ارکان قومی اسیمبلی کے اوپر دباؤ ڈالوانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اسی الزام میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اگر مجبور کیا گیا تو ہم اس شخص کا نام لے لیں گے اور ادارے کو یعنی فوج کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے ورنہ ادارے کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم جنرل فیض حمید کا نام برائے راست لے لیں اور یہ کہیں کہ جنرل فیض کی جانب سے ہمارے ارکان اسیمبلی کو کالز آ رہی ہیں اب یہ پورا جو ایک پلان تھا اور یہ جو چال چلی گئی یہ واضح طور پر فوج کو تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس الزام پر ایک دھماکہ خیز قسم کا جواب آیا ہے اور اس جواب کے تین جو اہم ترین نقاط ہیں یہ تینوں نقاط مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو آپ کو بتائیں کہ جب بھی فوج پر اس طرح کا سنگین الزام لگتا ہے جب بھی کسی فوجی افسر پر اس طرح کا سنگین الزام لگتا ہے یا جب فوج کو کسی معاملے کی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس معاملے کی وضاحت کی جائے تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک طریقہ کار فوج کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پریس ریلیز جاری کر دے اور پریس ریلیز کے ذریعے اپنا موقف بیان کر دے اور جو الزام فوج پر یا اس کے عددار پر لگایا گیا اس کی تردید کر دے یا اپنا موقف بیان کر دے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جس پر لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کر دیں اور فوج کا جو موقف ہے کسی خاص معاملے پر یا کسی خاص الزام کے حوالے سے اس معاملے پر وہ اپنا موقف ٹویٹر کے ذریعے بیان کر دیں لیکن چونکہ ٹویٹر کا جو ہینڈل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس کی ریچ بہت زیادہ ہے انڈیا میں بھی ان کی ٹویٹس مانیٹر ہوتی ہیں اس لیے پاکستان کے اندرونی معاملات پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے اس پر ڈسکشن نہیں کی جاتی یا ٹویٹر کے ذریعے اس پر رییکٹ نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس کے دوران کچھ صحافی ان سے جس قسم کا الزام فوج پر یا فوج کے کسی عددار پر لگایا گیا ہو اس حوالے سے کوئی سوال کر لے اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس سوال کی وضاحت کر دیں اس سوال کا جواب دے دیں اور جو بھی کسی مقصود الزام کے جواب میں موقف فوج دینا چاہتی ہے وہ موقف واضح کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیکن چوتھا اور سب سے دلچسپ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یا آئی ایس پی آر کے جانب سے کسی صحافی کے ذریعے اخبار میں خبر لگوا دی جائے یا ٹی وی چینل پر خبر چلوا دی جائے اور یوں فوج کا جو موقف ہے وہ سامنے لائے جائے اب جس قسم کا الزام جنرل فیض حمید پر لگایا گیا اس کے بعد انصار عباسی صاحب کے ذریعے دنیوز اور جنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا جو موقف ہے اور جو فوج کا موقف ہے وہ پہلی مرتبہ بیان کیا ہے اور اس جواب میں یعنی جو ایک خبر کی صورت میں اب شائع ہوا ہے اس جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید پر نون لیک کی جانب سے لگائے گے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں یعنی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے جو کالز کروانے کا الزام لگایا گیا تھا اس پر اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریکٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فوج کا کوئی بھی اہددار اس قسم کے کسی فیل میں ملوث ہو یہ تمام محض افواہیں ہیں بہت افسوسناک بات ہے کہ فوج کو اور فوجی اہدداروں کو سیاست میں بار بار ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر کسی کے پاس شواہد موجود ہیں کسی کے پاس ثبوت موجود ہیں تو وہ شواہد پیش کرے ثبوت پیش کرے اور اس کے ساتھ سا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یا میاں نواز شریف کے ساتھ فوج کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ڈیل کی باتیں کرنا اور ڈیل کی باتوں کو فوج کے ساتھ جوڑنا فوج کے وقار اور ملکی مفاد کے خلاف ہے یہ قومی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہیں ایسی باتیں ساتھ ہی بہت اہم بات یہ تھی جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہی کہ سیول ملٹری تعلقات میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلح افواج حکومت پاکستان کے تحت ہیں اور حکومت کی ہدایت کے مطابق ہی کام کرتی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ